شاہ صاحب اس طرح کے جو نوٹ ہیں یا پھر جو بیانات افسر دیے جاتے ہیں ججز کی جانب سے سپیچز میں ان کی اثرات کس حد تک ہوتے ہیں خاص طور پر جو given the circumstances ابھی جو بنے ہوئے ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں آمنا دیکھیں میرے خواہم جیسے رانو صاحب نے کہا اور اتشام صاحب نے بھی ذکر کیا اصل چیز یہ ہے کہ position of power کیا ہے اس power میں آنے کے لیے ہر اچھ قسم کا compromise ہوتا ہے اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ہماری judiciary lower salary کے top تک politicize ہی رہتی ہے اگر آپ ججز کے overall کہتے ہیں profile کو اگر دیکھیں تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کیسے اوپر آئے اور کیسے جو ہے وہ ان لوگوں کو ان high committed slots کے اوپر بٹھایا گیا جیسے رانو صاحب نے کہا میرے خواہم میں بلکل یہ باتیں کر کے بھی آتے ہیں کہ ہم loyal رہیں گے ہم تابدار رہیں گے لیکن ایک natural process ہے وہ judiciary کا نہیں ہے وہ ہر آپ دیکھیں ہمارے system کے اندر جو position of powers ہے اس میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ آپ نے غلط choice کی ہے بعد میں آپ کو بھگتنا پڑا ہے تو جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ بار بار جب تک objectivity نہیں رہے گی جب تک آپ اس کی neutrality کو کام نہیں کریں گے اس قسم کی compromise جو چاہے وہ judiciary ہے چاہے وہ establishment ہے چاہے وہ کوئی اور ادارہ ہے جہاں even politician کو آپ دیکھیں اگر وہ compromise ہوں گے وہ coerced ہوں گے وہ کوئی لیندین کر کے جو ہے وہ اس position کے اوپر آئے ہوں گے تو میرے خیال میں بعد میں problems create ہوتی ہیں دوسرا جیسے منصور علیہ شاہ صاحب نے لکھا میرے خیال میں دیکھیں ان کا اپنا ایک point of view ہے قانونی طور پر وہ جو بھی میرے خیال میں لکھا ہوگا اس میں شاید ہو سکتا ہے ان کا اپنا ایک ذاتی رائے بھی ہوگی ذاتی اختلاف بھی ہوگا اور ایک میرے خیال میں ایک anger بھی نظر آتا ہے مجھے بات سیزوں کے اندر ظاہری باتیں جو خط انہوں نے لکھا اس کے بعد اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے اس کو discuss کرنے میں بھی بھی مضائقہ نہیں ہوگا لیکن جو اصل معاملہ ہے وہ آپ کی judiciary کا ایک رینکنگ ہے وہ دنیا کے اندر ابھی بھی کہا ہے اگر آپ انصاف نہیں دے سکتے کوئی بات ہے کہ آپ پچاس سال بعد آپ نے بٹو صاحب کو انصاف دے دیا تو اس سے کیا فرق پڑا اب اس وقت اگر آپ دیکھیں جو عام آدمی ہے کہ آپ اس کو انصاف مل رہے ہیں میرے خیال میں ہمارے معاشرے میں سب سے بڑی تباہی کی بڑی وجہ جو ہے نائنصافی ہے اس وقت اب کتنی چیزوں کے اوپر فوکسٹ ہیں آپ نے lower judiciary کے حالات دیکھے لکھوں کے سیسپینڈنگ ہے لوگوں کو کتنا ریلیو مل رہے ہیں لوگ جو ہے بڑے ہو جاتے ہیں مر جاتے ہیں اس کے بعد ڈیسیجنز آتے ہیں جو ڈیسری کی رینکنگی ہم دیکھ سکتے ہیں جج یا منصف کا کردار یہ ہوتا ہے کہ وہ انصاف کرے اگر وہ انصاف کر نہیں سکتا اور وہ میرے خیال میں کوئسٹ ہے کمپرومائز ہے اس کے اپنے سٹیکس ہیں وہ مجبور ہے تو شاید اس کو میرے خیال میں اس قسم کی کرسیوں کے اوپر بیٹھنا بھی نہیں چاہیے ہم بھٹو صاحب سے لے کہ آج تک اور آج جو ڈیسیجنز ہو رہے ہیں کیا یہ جو واقعی اس وقت جو ڈیسیجنز ہوں گے تو اس کی ریکٹیفیششن کب ہو گی کون کہے گا کہ غلط ہوا کون کہے گا کہ ٹھیک ہوا میرے خیال میں وہی چیز ہے کہ اگر آپ نے کتنا آپ کا امپورٹنٹ انسٹیٹیوٹ ہے باقی تمام چیزوں کے ساتھ معاشرہ چل سکتا ہے کہ بہنصافی کے ساتھ نہیں چل سکتا اور ہمارے ہاں جو اس وقت آپ کا پولیٹیکل کرائیسز ہے آپ کا اکنومک کرائیسز ہے میرے خواہ میں اس میں بہت بڑا ہاتھ ان غلط ڈیسیجنز کا ہے جو کہ ہماری جوڈیشری کرتی رہی ہے ان کمپرومائزز کا ہے جو یہ کرتے رہے ہیں نہ صرف عوام کی حد تک بلکہ ملک کے اہم ایشیوز کے اوپر بھی تو دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کم از کم اٹیس انصاف کا جو ترازو ہے نا اس کو بیلنس رکھیں اگر آپ اس کو بیلنس رکھیں گے تو اسی قسم کے بگاڑ پہتے ہوتا رہیں گے پھر آپ پچاس سال بعد ایک اور ڈیسیجن دے گے کہ اگر آپ اس زمانے میں ایک ڈیسیجن غلط ہوا تھا اور آج ہم اس کو واپس کرتے ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے